آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جیم اسٹڈے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھا دسوی اور کچھا باروی کے لیے بہت بڑی گود نیوز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جی ہاں آپ لوگوں کا جو او ایمار سیٹ پر اگزام لیا جاتا تھا وہ اب نہیں لیا جائے گا یعنی پہلے جو ہوتا تھا چالیس نمبر کا اگزام جو ہوتا تھا وہ ایم سی کیو ٹائپ کوشن رہتے تھے اس کا انصر آپ کو او ایمار سیٹ پر لیا جاتا تھا لیکن اب نہیں لیا جائے گا یہ سکروار کو جیک کے دوارہ اوفیسیل ایناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے فائنل اس پر مہر لگ چکی ہے اب یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹ سوچیں گے سر اس میں گود نیوز کیا ہے تو میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے لیے یہ گود نیوز ہے اور بہت بڑی گود نیوز ہے چھوٹی موٹی گود نیوز نہیں ہے بہت بڑی گود نیوز ہے اس کو لے کر بہت سارے یوٹیوبر ویڈیو میں کیا بولیں گے کہ یہ ایک نیگٹی پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا او ایمار سیٹ اگزام نہیں ہوگا بہت دکھی بات ہے کیوں ایسا کریں گے کیونکہ وہ تھم نیل میں لگائیں گے تاکہ اس کے ویڈیو کو آپ دیکھو گے در کے مارے لیکن سچائی مانو یہ بہت بڑی خسکبری ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اپ ڈیٹ کو پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اپ ڈیٹ میں کیا دیا ہوئے جائگ ووٹ کی منجوری او ایمار سیٹ پر نہیں ہوگی میٹرک اور انٹر کی پریچھا اب نہیں ہوگا یہاں پر دیکھیں کیا کیا منجوری دی گئی ہے تو جو پہلے اگر میں اس کو پورا پڑھ کے اگر بتاؤ تو سوٹ طریقے سے اگر سمجھے گا تو جو ایگزام پیٹن ہے جو نیو ایگزام پیٹن پر مہر لگی تھی وہی پرستاویت کو جائگ نے بھی مہر لگا دیا ہے جے سی آٹی کے دوارہ پہلے مہر لگ چکا تھا اب یہاں پر جائگ کے دوارہ بھی مہر لگ چکا ہے یعنی کس پر تیس نمبر کا آپ کا ایم سی کی کوششن رہنے والا ہے اور باقی جو بچا پچاس نمبر کا سبجیکٹیو کوششن رہنے والا ہے اور پچاس نمبر کا جو کوششن ہے سبجیکٹیو کا وہ کتنے کوششن پوچھے جائیں گے وہ سارا میں نے ویڈیو بنا دیا ہے بلوپرین بھی جاری کر دیا ہے جے سی آٹی نے اسی طریقے سے آپ کا کوششن رہنے والا ہے اگزام میں تو اس طریقے سے یہاں پر یہ سارا اپ ڈیٹ دیا گیا ہے اب سمجھتے جو او ایم آر سیٹ ہے اس کے نا رہنے پر آپ کے لئے گوڈ نیوز کیسے ہے دیکھیں پہلے جب او ایم آر سیٹ کا آپ لوگ اگزام لکھتے تھے تو مانکہ جلیے پہلا جو کوششن ہے اس کا اپسن نمبر بھی آنسر ہے تو اچانک او ایم آر سیٹ پر کسی کسی اسٹوڈینٹ کا اپسن نمبر سی ہو جاتا تھا یہاں پر کلر تو کچھ اسٹوڈینٹ اس سیچویشن میں اس میں وائٹنر لگا دیتے تھے یا پھر اس کو چھوڑ ہی دیتے تھے جس کارن سے اس کا نمبر ان کا نہیں مل پاتا تھا اب گوڈ نیوز کیوں ہے کیونکہ اگر آپ کو کوششن نمبر ون کا اتر لکھنا ہے تو اسی اتر پستکہ میں لکھنا ہوگا جو سبجیکٹیو والا پیپر ہوگا ایک ہی اتر پستکہ ملے گا تو کوششن نمبر ون سے لے کر تیس تک جو انسر آپ کو لکھنا ہوگا اسی ایک پنے میں لکھنا ہوگا کم سے کم ایک پنے میں تو ہنٹیٹ پرسن تیس کوششن کا انسر آ جائے گا کیونکہ آپ کو ایک ایک لائن میں یا پھر ایک ایک ورڈ میں انسر دینا ہوگا تو مانکہ چلیے پہلے کا اپسن سی اگر صحیح ہوگا تو اگر مشٹیک سے آپ نے بی لکھ دیا تو یہاں پر چھوٹا اسے سے کٹ کر کے چھوٹا سا اس طریقے سے پین سے کٹ کر کے زیادہ پوتنا نہیں ہے آگے یہاں پر انسر سی لکھ سکتے ہو اور اس کا آپ کو صحیح نمبر مل جائے گا یہ گوڈ نیوز ہے اور بہت بڑی گوڈ نیوز ہے دوسری چیز ہے کہ اویم آر سیٹ پر آپ کو سمعہ لگتا تھا کیسے ہم لوگ اس کو اچھے سے بھریں گے ہلکا سا بھی باہر میں اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں تو وہ بھی نمبر کٹ جاتا تھا تو بہت بڑی گوڈ نیوز ہے آپ کے لئے راحت کی بات ہے اس لئے اگر نئے بھی ورہو چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا ووڈ کی تیاری یہاں پر بہتر کرائے جا رہی ہے ٹھیک ہے ملتے پھر نیکسٹ ویڈیو میں